بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سمارا پاس آپ کو اپنے ڈیجلل چینلل پر خوش آمدید کہوں گا ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے شیرف ظلمروت کی ڈرامائی اندالت میں گرفتاری کی اور اس کے بعد رہائی کے بالے سے ہی معاملہ ہوا کیا اس کے بعد نناب ہم بات کریں گے نوشیرہ میں پاکستان تیاری کے انصاف نے آج بہت ہی تگڑا اور بہت ہی کامیاب پاور شو کیا نوشیرہ کی اہمیت یہ ہے کہ نوشیرہ پرویس ہٹک صاحب کا ہوم گراؤنڈ ہے ہوم ٹاؤن ہے جنہوں نے پاکستان تیاری کے انصاف کے مقابلے میں پاکستان تیاری کے ساتھ پارلیمنٹیرین کھڑی کی تھی تو پرویس ہٹک کے بیک یارڈ میں آج پاکستان تیاری کے ساتھ نے بہت بڑا کنونشن کا دیئے کنونشن کیا تھا وہ جلسہ تھا ایک بہت بڑا کنونشن رکھا گیا تھا جلسے میں کنورٹ ہو گیا دوسرا جناب آج تیاری کے ساتھ پیسے سیٹ بیک کہا جائے یا سیٹ بیک نہ بھی کہا جائے دونوں صورتوں میں شوکر ترین صاحب جو کہ تیاری کے ساتھ کے وزیر ہزانہ تھے اور سینیٹر بھی تھے وہ آج سیاست سے اور تیاری کے ساتھ سے الگ ہو گئے اور پھر دوسرا جناب ایک خبر یہ ہے بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے کہ وہ جانگیرہان تیرین جنہیں کل تک نون لیگ چینی چور کہا کرتی تھی آج ان کی ملاقات بھی شباز شریف صاحب کے ساتھ اور اس کے بعد پھر نون لیگ کا دور اتنی وقت جس میں رانہ صلی اللہ اور ساد رفیق صاحب ہیں وہ پہنچ گئے ان کے پاس تو کس موہ وہ کہتے ہیں کعبے کس موہ سے جاؤ گے غالب آگے چلے چھوڑ دیتے ہیں میں حضر کرتا ہوں باقی آپ خود بہتر سمجھتے ہیں کیا کہنا چاہیے تو اس پہ ایک انٹرسٹنگ صورت یہ بھی ہے کہ نون لیگ کہاں ایڈجسٹ کرے گی آئی پی پی کو یہ بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ دو حلقے میری نظر میں ایسے آ رہے ہیں جہاں اکومنڈیٹ کیا جا سکتا ہے باقی مجھے کہیں بھی اکومنڈیٹ ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی پھر جناب خان صاحب کے دو مقدمے جو تھے وہ لاہور کے اندر لگ گئے ایک الیکشن کمیشن سے نہ آئی بھی والا اور دوسرا کیس بھی اور آج یہی کی ایک انٹرسٹنگ حبر یہ ہے کہ فواد چودری صاحب اور ان کے بھائی فیصل چودری کی لڑائی ہو گئی ہے اور فواد چودری کی جو اہلیہ ہیں حباد چودری انہوں نے وہ پینا طور پر ایک ٹویٹ کیا جسے بعد میں ڈلیٹ کر دیے گا سکرین شاٹ اس کا سرکولیٹ کر رہا ہے اور اس میں انہوں نے ٹھیک تھا کہ یعنی ٹکٹ کے معام پر لگتا ہے بھائی آہ آہ بابی اور دیور کی لڑائی ہو گئی آپ اس میں یہ ماجرہ کیا ہے آپ کو بتائیں گے اور جناب آہ آہ نواز شریف صاحب نے آج پھر سے تساپ کا نعرہ لگا دیا ہے یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہے وہ لگتا ہے کہ وہ کلاری اپنے پاہ پہ مارے بگا رہتے نہیں ہے تو آپ سے ریکویسٹر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں انٹرو ذرا لمبا ہو گیا ہے ماظرت خواہ ہوں آج وہ ذرا انرجی وہ جذبہ نہیں ہے کیونکہ بہار ابھی تک جان نہیں چھوڑ رہا اور بڑی حمد کر کے میں کوشش کرنا ہوں کہ آپ تک یہ ساری خبریں پچھا جو کہ خبریں بڑی انٹرسٹنگ ہیں میں روک نہیں سکتا کسی بھی دارہ سے سب سے پہلے ذرا ایک انٹرسٹنگ خبر معاف کیجئے گا لاہور کی طرف ٹرائول کریں تو ماس ضرور پہنیں میں نے یہ غلطے کی میں گیا لاہور کی طرف ٹرائول کیا ماس نہیں پہنا تو وہاں سے سموگ کی وجہ سے مجھے شدید قسم کا وائرل انفیکشن ہوا اور ابھی تک وہ جان نہیں رہا اچھا بشرا بی بی کے والے سے ایک اہم خبر یہ ہے کہ بشرا بی بی کو بھی طلب کر لیا گیا ہے گیارہ تاریخ کو نیب میں توشہ خانہ کیس کے اندر آخری وارننگ دی گئی ہے کہ بھئی آپ لے کے آ جائیں توفتہ ہیپ کی ڈیٹیل ساری یہ ماجرہ کیا ہے اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے بشرا بی بی کا معاملہ نہیں ہے یہ بشرا بی بی کو دباؤ میں لا کے عمران حان کے خلاف وادہ اماپ گواہ بنانے کی پوری کوشش ہو رہی ہے اس پر خان صاحب بھی اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں جیل کے اندر سے کہ جی بشرا بی بی کے بیٹوں کے انٹرویو بھی کر لیا گئے ہیں انہیں بھی انہیں کے بیٹوں کو دباؤ میں رائے جا رہا ہے کہ اپنی وادہ کے خلاف بیان دیں اور انہیں کے بہت بڑا شدید دباؤ ہے خابر مانکہ کا انٹرویو آگیا باقی چیزیں ساری آگئے ہیں وہ ساری اس سلسلے کی کڑی ہیں کہ کسی بھی طرح سے بشرا بی بی جو ہیں وہ انٹرویو دینے کے لیے رضا مند ہو جائیں لیکن ابھی تک وہ رضا مند نہیں ہو رہی وہ نہیں مان رہی جس کی وجہ سے توشہ خ دیل جو ہے وہ طلب کر لی گئی ہے اچھا ایک اور بھی انٹرسٹنگ خبر ہے میں یہ نوازشیف صاحب کی وارثے کے انہیں وان نائنٹی میلین پاؤنڈ کو کہا ہے یہ سب سے بڑی کرپشن ہے تو اس پہ میں بڑا انٹرسٹنگ کومنٹ ہے میں آگے چل کے کروں گا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں کے بارے میں ہے کہ بھائی دونوں ہی جو ہیں نا انہیں برا کہا گیا ہے تو رشوت مبینہ طور پر جس سے کہتے ہیں کہ اس نے لی آنکہ لی تو نہیں ہے اس نے پیسہ سارا سپرنگ کورٹ میں چلا گیا تھا اس کو آپ کہنے کہ وہ کرپٹ ہے جس نے پیسے دیے جس کا پیسہ تھا اس کا نام ہی نہیں لے رہے تو یہ ماجرہ کیا میعظہ دبئی میں آپ کرتے ہیں ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹا ملاقاتے کرتے ہیں اور باکستان آ کے آپ کو نام لیتے ہیں بڑا مسئلہ ہوتا ہے اچھا ویڈیو لمبی ہو جائے گی میں ذرا جلدی اپنی خبروں پر آتا ہوں اچھا شرف صد مروت کی بات کر لیتے ہیں ذرا کوکلی شرف صد مروت کا معاملہ یہ ہوئی جنا آپ کے آج انہوں نے نوشیرہ کے اندر ایک بہت ہی تگڑا بہت ہی امپریسی واج پاور شو کیا نوشیرہ پرویز خٹک صاحب کے بلکل بیک یارڈ میں ان کے ہوم ٹاؤن میں ان کے بلکہ ان کے بیک یارڈ میں آج اتنا تگڑا پاور شو تحریک کے ساتھ نے کر دیا کہ خٹک صاحب کو تو لگ پتا گیا ہوگا بھئی میں نے کیا کر دیا ہے خٹک صاحب نے تحریک انصاف کے خلاف ایک جماعت کھڑی کی تھی تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے نام سے اور اس میں شروع میں بند خٹک صاحب بھی پریشان ہے کہ بھائی جاؤں تو کہاں جاؤں اور اب وہ میں آپ کو خبر اس پر پہلے دے چکا ہوا ریڈی دوبارہ اس پر ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اتنا صرف ذکر کرتا جس اس کا ایک ذکر کر کے ذکلتا ہوں آگے دھورانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ یہی کہ وہ پی ٹی آئی کے جو ایم پی آنا چاہ رہے تھے انہوں نے کہہ رہے کہ بھائی آپ نے آنا نہیں آپ وہی رہے پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے منتخب ہو بعد نے آ کے فارور بلوک بنا کے مجھے جوائن کر رہے ہیں اجیز پہ لوگوں کی رہی ہے سکسٹیٹری ہے پہ سپریم کورٹ فیصلہ جو دے چکی ہے ریفرنس پہ وہ سبا کوئی بندہ فارور بلوک بنا کے ووٹ نہیں دے سکتا تو فارور بلوک بنا کے پاستہ تحریک انصاف کے جو کچھ ایک پالیمانی پارٹی اپنی الگ سے بنائی جا سکتی ہے یعنی کہ میں اس پہ آپ کو یہ بتاتا ہوں ذرا سمجھاتا ہوں واضح کر رہا ہوں اگر ایک پارٹی کے کسی اسمبلی کے اندر اسی لوگ ہیں اسی میں سے چالیس نہیں بلکہ اکتال لوگ اگر الگ ہو جاتے ہیں اور وہ اکیس بندے بیٹھ کے کسی کو پارلیمانی لیڈر بنا دیں پارلیمانی لیڈر کون قائم کرتا ہے کون مقرر کرتا ہے وہ پارلیمانی لیڈر جو ہے وہ وہاں پہ جو ممبر اسمبلی ہوتے ہیں وہ اسے منتخب کرتے ہیں تو جس کو پارلیمانی لیڈر وہ اپنا بنا لیں وہی پارلیمانی لیڈر ہے تو پارلیمانی لیڈر جیسے کہہ دیں کہ آپ نے ووٹ فلاں بندے کو دینا ہے تو وہ پارلیمانی لیڈر جو ہے وہ اپنا فاور بلاک بنا کے علاق ہو سکتا ہے ہاں اگر دس بندے یعنی چالیس میں سے دس بندے علاق ہو جائیں ایون چالیس میں سے انیس بندے بھی اگر علاق ہو جاتے ہیں تو پھر بھی یا بیس بندے بھی علاق ہو جاتے ہیں وہ امپیکٹ نہیں کریئٹ کر سکتے رہے ہیں ففٹی پرشنٹ سے ایک بندہ بھی زیادہ ففٹی ون پرشنٹ بندے اگر آپ لے کے علاق ہو جاتے ہیں تو آپ پارلیمانی لیڈر پھر آپ کا بن جاتا ہے اور پارلیمانی لیڈر جو فیصلہ کرتا ہے وہ فیصلہ پھر جو ہے وہ مانا جاتا ہے تو ہان صاحب یا گور ہان صاحب کا فیصلہ جو ہے وہ نہیں مانا جائے گا اگر فاول باگ تیری کے انصاف کے در بن جاتا ہے میجورٹی لوگوں کو توڑ لیا جاتا ہے بزورے تاکچہ بزورے دباؤ تو اس لیے سکسٹری اے پہ بھی کچھ ایسی باتیں چل لیے کہ شاید وہ بھی چلت جو ہے اس پہ سنا جائے گا سپریم کڑا پاکستان میں نظر سانی اس پہ بھی آنی ہے ریویو ہونا ہے اس کے اوپر بھی اپیر آنی ہے تو وہ بھی اڑ جائے گا پہلے بارہ جو تھا سپریم کڑا پاکستان کا جو فیصلہ تھا اچھا دوسرا جو مرور صاحب کا مانگلہ فیصلہ رکوکیس پہ بات کرلو کہ نوشیرہ کے اندروں نے بڑا تگڑا پاورشو کیا اور تھا تو یہ ورکر کنونشن لیکن ورکر کنونشن پھر سے جلسے میں تبدیل ہو گیا اور بہت بڑا عوام کا سمندر جو ہے وہ وہاں پہ امڑ آیا دیکھتے ہی دیکھتے یعنی کہ تھا تو یہ ہزار سے بھی کم لوگوں کا ایونٹ تھا اور دیکھتے دیکھتے سات آٹھ ہزار بندہ وہاں پہ کٹھا ہو گیا اور چھوٹی سی جگہ تھی لیکن لوگ بہت زیادہ تھے اور ایک تگڑا پاورشو جو ہے جس کی گون جو ہے وہ خٹک صاحب کے گھر تک بھی پہنچی ہوگی اور باقی جگہ پہ بھی زائرہ پہنچی ہوگی صوبے کے اندر جو صوبہ ادارہ لکومت ہے وہاں پہ بھی اچھا اس کے بعد اب معاملہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے کی پی میں تو ثابت کر دی ہے کی پی کے اندر تو تحریک انصاف آن بیٹن ہے وہاں تحریک انصاف کے جوش کو ہرایا نہیں جا سکتا یہ صرف مقبولیت نہیں ہے بلکہ مقبولیت پلاس سے ایک معاملہ ہے اور اس فیز کو اس سٹیج میں تحریک انصاف کو ہرانا بڑا مشکل ہے تو پھر یہ ہوا کہ مروت صاحب وہاں سے واپس آر تھے حبر یاری کہ انہوں نے وہاں سے باجھوڑ جانا تھا تو چکدرہ کے مقام پہ پہنچے تو وہاں سے انہیں حراست میں لے لیا گیا پہلے پولیس کی جانب سے جیسے دو مختلف آرہ ہیں ایک خبر یہ آئی ہے جناب کے پولیس نے حراست میں لیا اور گرتار کرنے کے پلان سے حراست میں لیا تو بعد میں پوچھ کچھ کر کے شریف صاحب مروت کو چھوڑ دیا گیا دوسری ڈائے تحریک انصاف کے کچھ لوگ یہ ٹویٹے کر رہے ہیں کہ یہ شریف صاحب مروت کو پکڑ لیا گیا تھا ہم لوگوں نے یعنی وکیلوں نے اور ورکرز نے یعنی پریشر ڈال کی ہم لوگوں نے پولیس سے شریف صاحب مروت کو زبدستی دباؤ میں لاکے رہا کروایا ہے اور جب تک وہ باہر فاظت نکلتے نہیں ہم لوگ یہاں پہ سڑک بند کر کے کھڑے پیرا دیں گے تو یہ ایک دوسری سوری بھی آ رہی ہے اب دونوں میں سے کونسی سوری سچی ابھی تک کسی ایک کی تصدیق نہیں ہو سکی جب تک آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے شاید تب تک تصدیق اس کی آ چکی ابھی تک کورجن جائی ہے دوسرا اب جو معاملہ ہے تحریک انصاف کا اور سوری آئی پی پی کا اور مسلم لیگ نواز کا ایک تو یہ نواز شیف صاحب نے آج ملاقات سوری شباہ شیف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے آج جانگیر حان ترین کے ساتھ اور اس ملاقات میں دونوں پارٹیوں کے آپس میں سیٹ ایڈیسمنٹ کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے ڈسکشن ہوئی ہے اور اس میں اب یہی ہے کہ دونوں پارٹیوں نے مل کے آگے چلنے کا فیصلہ کیا ہے اور سیٹ ایڈیسمنٹ کے حوالے سے جو فیصلہ ہوئے اس پہ یہ ہوئے کہ بعد میں ایک دیلیگیشن جو ہے پی ایم ایلین کا جن میں خاجہ ساد رفیق اور رانہ سناولہ جو کہ پی ایم ایلین پنجاب کی پریزیڈنٹ ہیں یہ اس جانگیر ترین کے گھر پہنچ گئے کہ جس جانگیر ترین کو یہ چینی چور کہا کرتے تھے کیونکہ جانگیر ترین کل کوئی امراندھان کے ساتھ تھا تو یہ بھرا تھا آج وہ امراندھان کو چھوڑ چکا ہے اس کے خلاف ہے تو آج جانگیر ترین بہت اچھا ہو گیا ہے یعنی کہ آپ کا سٹینڈڈڈ جو ہے وہ بندے کا اپنا ذاتی کردار آپ کا سٹینڈڈ نہیں ہے وہ بندہ کے سائیڈ پر کھڑا یہ آپ کا سٹینڈڈ ہے تو میرے حال سے سیاست کا یہ جو میار ہے یہ بہت ہی برا میار ہے میرے حال سے جو برا ہے اسے برا کہنا چاہیے جو اچھا ہے اسے اچھا کہنا چاہیے اور برحال اس پہ آپ زیادہ لمبی بات نہیں کہتے لیکن یہ ہے کہ سیٹ ایڈیسمنٹ کے والے سے دسکشن شروع ہو چکی ہے ابھی تک جو میں نے 35 لوگ ان کے ہیں ان میں سے جو میں نے دیکھیں ہلکے میں نے بہت ڈیٹیل ابھی اس کا جائزہ نہیں لیا میں اگلی کسی وڈیو میں ڈیٹیل جائزہ لے کہ آپ کے سامنے پوری ڈیٹیل اس کی رکھوں گا ایک مجھے ناروال سے پیر سعاد اور حسن گلانی والا ہلکہ ہے ایم پی اے ہیں ان کی گدی ہے وہاں پہ ان کا اپنا ووٹ بینک ہے یہ آئی پی پی میں شامل ہوئے تھے جن مولی صاحب سے تقریب کی تھی ان کی لانچنگ تقریب کے اندر سوری تلاوت کی تھی ایک یہ علامہ صاحب ان کی سیٹ مجھے وہاں لگتا ہے ایسن اقبال کو ناروال سے اپنا پینل سٹرانگ کرنے کے لیے ان سے سیٹ ایجسمنٹ کرنی پڑے گی ان کو یہ نگلانا پڑے گا اور دوسرا جو ہے مجھے علیم حان کے لیے شاید لگتا ہے کہ نون لیگ کو سپیس دینی پڑے گی گھڑی شاہو سے لاہور سے چونکہ علیم حان اگر قوم اسمبلی کا الیکشن لڑتے ہیں پھر تو بڑا ٹاپ میٹ پڑنا ہے علیم حان کا اور آیا صادق کا چونکہ دونوں کالکہ ایک ہے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں لیکن اگر ایم پی اے کا الیکشن لڑتے ہیں چونکہ علیم حان جو ہیں وہ ان کی اپنی نظر بھی ہے اور کسی کی نظر ان کی اوپر بھی ہے وزیراعہ پنجاب کے لیے تو اس صورت میں وزیراعہ وہ ایم پی اے کا الیکشن ہی لڑیں گے تو ایم پی اے کے لیے انہیں پھر یہ ہو سکتا ہے کہ لاہور سے انہیں نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈیسمنٹ ہو جائے اور انہیں وہاں سے الیکشن لاہور سے جتایا جائے گا باقی جو معاملہ ہے بلوشتان سے قدوس بزنجو صاحب نے پیپلز پارٹی جوائن کر لی ہے ان کے پاس راستہ اور کوئی بچہ تنیز جاولہ لانگو کی بات بھی چل لی ہے کہ شاید وہ بھی جوائن کر لیں لیکن ابھی تک ان کے بارے میں کلیر نہیں ہے کیونکہ قدوس بزنجو کو نون لی میں جان نہیں سکتے تھے وہاں آگے بیٹھیں جانب جان کمال صاحب وہ جان نہیں سکتے تھے وہاں پیپلز پارٹی سے خط و کتابت نہیں تھی پہلے منع کر دیا تھا کہ میں نہیں آوں گا لیکن اب پھر فائنلی نے پیپلز پارٹی میں ہی آنا پڑا اب آمر مجبوری دیکھتے ہیں ان کا سفر کیسے رہا تھا بیوز پارٹی کے ساتھ جب بیوز پارٹی کا سفر ان کے ساتھ کیسے رہت ہے بارہل اس ویڈیو میں اسے وائنڈ اپ کرتا ہوں جو حبریں رہ گئی ہیں جن میں ایک تو میں نے بات کرنی تھی نواز شریف اپنے پاؤں پر کلاری مارے بگا رہتے نہیں ہیں آج پھر انہوں نے وہ کام کر دیا ہے پھر حیبہ چوہدری اور فیصل چوہدری کے درمیان ایک لڑائی ہو گئی ہے جو ان کے دیوریں فواد چوہدری کے چھوٹے بھائی ہیں یہ رڑائی کیا ہے اس کی ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے اس پہ میں جاتے جاتے کومنٹیں کر دوں اگلی ویڈیو میں مزید ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ دے رکھوں گا کہ چانسز کیا ہے ایک تو تحریک انصاف کے لئے اچھی چیز یہ ہوئی ہے کہ جو کیانا مین کا اکبر شیئر بابر ان کا جو جو ان کی پٹیشن تھی وہ تو مستد کر دی گئی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ نوٹس بھی کر دیا گیا تحریک انصاف کو نوٹس کر کے تحریک انصاف کو پھر بیٹ میں لٹکا دیا گیا ہے اور سر پہ تلوار جو ہے وہ کہیں نہیں کہیں لٹک رہی ہے تحریک انصاف اور انہوں نے آج بڑا سیلیبریٹ کیا بھائی کہ فارغ ہو گیا اکبر شیئر بابر کی پٹیشن لیکن انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو ہم خارج کر رہے ہیں لیکن اگر الیکشن میں گھڑ بڑ ہوئی تو پھر اس کے کونسیکونسز ہوں گے تو وہ کونسیکونسز کیا ہو سکتے ہیں اس پر اگلی ویڈیو کے اندر میں بات کروں گا کہیں معاملہ دوبارہ سے بلے کہ انتخابی نشان چھیننے کی طرف تو نہیں جا رہا بات کریں اگلی ویڈیو میں پھل وقت دیجئے اجازت اللہ نگے بعد